السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قسط نمبر پانچ سو اٹھانوے اعتراض نمبر بیالیس کا جواب اعتراض نمبر بیالیس مولانا ساز صاحب کا جملہ کہ دعوت کا چھوڑ جانا یہ امت کی گبراہی کا یقینی سبب ہے کو مد نظر رکھتے ہیں یہ بتائیے کہ گمراہی امت میں کب آتی ہیں نمبر ایک جب فقط امیر ہی دعوت کا کام چھوڑ دے اور باقی لوگ دعوت کا کام انجام جاری رکھے نمبر دو یا گمراہی اس وقت آتی ہیں کہ جب پوری امت دعوت کا کام چھوڑ دے پھر سوچ کر بتائیے کہ مولانا ساز صاحب کا جملہ موسیٰ علیہ السلام کی واقعے کے ساتھ کس طرح مطابقت رکھتا ہے جواب نمبر بیالیس انسانی تاریخ کی یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام اپنے قوموں میں بھیجے گئے اور انہوں نے اپنے قدم کو راہ نجات کی طرف بلایا اور انہوں نے اپنے قوم کو راہ نجات کی طرف بلایا اور قوم نے ان کی بات مانی تو پھر وہ قوم کامیاب رہی ہدایت عام ہوئی اور جب نبی رحلت فرما گئے تو ہدایت جاتی رہی اللہ تعالیٰ پھر دوسرے نبی کو مبعوث فرماتے نبی کی دعوتی محنت سے پھر ہدایت فائل تھی یہی سلسلہ آخری اور خاتم النبی کین صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا رہا جب آخری نبی وہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ترتیب تو ترتیب دعوتی محنت میں کچھ اضافہ فرمایا تو ترتیب اور دعوتی محنت میں کچھ اضافہ فرمایا گیا یعنی اب نبی بھی محنت فرمائیں گے اور ساتھ میں امت بھی گویا کہ بعصد نبی کے ساتھ ساتھ امت محمدیہ کی بعصد بھی وجود میں آئی اور خیر القرون کے مسلمانوں نے اپنے وقت میں اجتماعیت کے ساتھ دعوتی کام کو کر کر دکھایا جس کی وجہ سے دین اسلام عربی حجازیوں سے نکل کر ایشیا و یورپ و افریقہ تک پہنچ گیا خیر القرون کے مسلمان آیت لیا ظہرہو عالدین کلیہی کے معانی و مطالف سے بہت خوب و واقفیت رکھتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ کام ایک دشوار کن امر ہے اس کام پر کفار و مشرقین کی ناراضگی بھی ہے اور ان کی طرف سے جوخم اور عزیتیں بھی لیکن دوسری طرف اسلام و دین کے حقیقی مالک و بادشاہ اللہ رب العزت کے وعدوں پر انہیں اس دعوتی محنت کی برکت سے ہزاروں فیصدی اعتماد و بھروسہ حاصل تھا جیسی آیتوں پر مر مٹنے کا حوصلہ انہیں حاصل تھا یہی آیتیں اور اللہ تعالیٰ کے وعدے انہیں ہر قسم کی جانی و مالی قربانیوں پر آمادہ کر دیتی تھی لفظ و جملہ ولو کریہ المشرکون ولو کریہ الكافرون کا اطلاق سب دعوت توحید و حقیقی اسلام پیش کرنے پر ہی موقف ہے اس لیے کہ اس محنت سے کفر و شرک تحس نیز ہو کر رہ جاتے ہیں جو کفر و شرک والوں کو پل بھر کے لیے بھی منظور نہیں دعوتی محنت کے سوا ولو کریہ کا اطلاق کسی اور شئے پر ہوتا نظر نہیں آیا نماز روزہ زکاة حج وغیرہ کی آدائیگی کے لیے تو غیر بھی معاملت کریں گا آواز لگائیں گا کہ ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طریقوں پر کامیابی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہی کامیابی ہیں تو یہی اہل کفر ولو کریہ والی صفات کا مظاہرہ کرنے پر آ جائیں گے یاد رکھیں اسلام ظاہر ہوا دعوتی محنت سے ترقی پایا دعوتی محنت سے مضبوط و مستحکم ہوا دعوت و محنت سے سو فیصد اپنی اصلی شکر پر باقی رہا دعوتی محنت سے اسلامی دور پروقار و صدبہار دعوتی محنت سے اور تا قیامت باقی بھی رہیں گا تو دعوتی محنت کی وجہ سے عمومی دعوتی محنت کے چھوٹ جانے کا وبال بعد والوں نے مدنی دور کی عمومی دعوتی محنت سے غفلت برتی اور خود کو سوارنے کی انفرادی مسائی میں لگ گئے جس کی وجہ سے دین اسلام کو اور مسلمان امت کو بہت نقصان پہنچا مثلا اقائد پر یونانی فلسفہ اور کلامیوں کے علم کلام نے قیامت ڈھائی اور ماں انا علیہ وآصحابی والے سیدھ سادھ اسلامی اقائد کی شکل کو بدل کر رکھ دیا اور اللہ تعالی کی ذات و سیفات سے متعلق بحث و مباحث کا دور دورہ شروع ہوا اور اس دیو مالائی فلسفی افکار نے کاس توحید میں چھید ڈال دی اور امت محمدیہ حقیقی توحید سے ہاتھ دھو بیٹی اور اس کے ساتھ ہی عامال سوالحہ بھی اپنی اصل شکل کو کھونے لگے جس طرح شرکن توحید کی شکل اجار کر رکھ دی اسی طرح نتنئی بدعات وہ طور طریقے و رواجوں نے عامال سوالحہ کی شکل بگاڑ کر رکھ دی تیسرا بڑا اور تواکر نقصان یہ ہوا کہ امت مسلمہ ایک خلیفہ اور ایک امیر کی حروم ہو گئے اور گروہوں طبقوں مشربوں میں بڑھ کر رہ گئے ہر ایک نے اپنی اپنی دیڑ انچ کی علائدہ علائدہ مسجد بنا رکھی ہیں گویا کے نظریاتی طور پر اجتماعیانہ وحدت رکھنے والی امت متفرقانہ افکار و نظریات کے شرک کے دلدل میں فس کر رہ گئی نظریاتی شرک حقیقی شرک کا پہلا زینا ہوتا ہے مثلا شخصیت پرستی قبر پرستی بد پرستی شیخ کی ذات اور اس کی بزرگی نظریاتی خدا کا مقام پا لیتی ہے مرید کی ہر بات ہر تقریر ہر تحریر اپنے شیخ کی مناقب سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتی ہیں اب دنیا کے دو سو پچاس ملک ہیں اب ہر ملک والے اپنے اپنے شیخی کی مالا جبتے رہیں تو کیا اسے وحدت فکر کہیں گے وحدت فکر سے محروم شخص و قوم اجماع قلوب کی دولت سے بہر آور کیسے ہو سکتا ہے تصانیف کو اٹھا کر معاینہ کیجئے تو ساری کتاب اپنے مشرب اور اپنے شیخ اور اس کے مصلق اور اس کی ریاضت و کرامات و مناقب سے بھری ملے گی گویا کہ یہ مصنف الكتاب دین کا تعارف کم اور اپنے مصلق و مشرب و مشائق کا تعارف کرانے لگا ہوا ہے خیر القرون کے قدسی روحوں کے مالک صحابہ کا تذکرہ کم اور اپنے مشائق کا تذکرہ زیادہ گویا کہ یہ مولوی ماعنا علیہ و صحابی کا نمائندہ نہیں بلکہ اپنے مشرب کا نمائندہ بنا ہوا ہے اسی کی دعوت دے رہا ہے اور دنیا کے لوگوں کو اسی کی طرف بلا رہا ہے دوسری طرف حقیق دعی اللہ ہے کہ وہ تمام مصنفین و مقررین و مبلغین کو مرووجہ تقاریر و تصانیف کی بجائے وحدت الفکر میں سرشار ہو کر اللہ و رسول و سیرت طیبہ کی طرف دعوت دینے کے لئے پکار رہا ہے تو بھلا بتاؤ یہ دعی اللہ غلط و گمرہ کیوں کر ہوا یہ دعی اللہ خود ایسے عالی خاندان کا چشم چراغ ہے کہ جس کے خاندان نے تین سو برسوں سے عشاعت دین پر اپنے ساری پونجی لگا دی اس کے باوجود یہ دعی اللہ اپنے کسی بزرگ کی طرف نہیں بلاتا ہے البتہ وہ پوری امانت داری کے ساتھ قال اللہ و قال الرسول اور سیرت کی بات کرتا ہے اس کی فکر یہی ہے کہ بکری ہوئی امت مسلمہ پھر سے کٹی و مشتمع ہو جائے اور ایک امارت کے تحت خلل قرون والے اکابر کے ترد پر نداوتی محنت کو زندہ کرے اور اس کے لئے اپنی کوشش و مسائی کو بڑھائے تو بھلا کوئی اقل مند سوج بوجھ رکنے والا رکنے والا مخلص بندہ کیسے اس دعی اللہ کی مخالفت کر سکتا ہے اس وقت جو ٹکراؤ ہو رہا ہے صرف اسی وجہ سے کہ حضرت جی مولانا ساتھ صاحب دامت برکاتہم بکری ہوئی امت مسلمہ کو متحد کرنا چاہتے ہیں اور یہ سبھی جانتے ہیں کہ امت مسلمہ وکری ہیں تو صرف سیرت تگیبہ کے چھوڑنے کی وجہ سے اور یہ بھی سبھی جانتے ہیں کہ بکری ہوئی امت مسلمہ متحد بھی ہوں گی تو صرف اور صرف سیرت تگیبہ پر چھلنے والی دعوتی محنت کی وجہ سے دعوتی محنت ضروری ہے اسی اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اسے تمام مذہبوں پر غالب کر دے فائدہ دلائل و براہین کے لحاظ سے یہ غلبہ ہر وقت حاصل ہیں تاہم جب مسلمانوں نے دین پر عمل کیا اور اس کو غالب کرنے کے لئے دعوتی محنت کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق مسلمانوں کو اور ان کے دین وہ اسلام کو غلبہ اتا فرمایا اور آج بھی غلبہ اتا ہوں گا شرط یہ ہے کہ مسلمان اجتماعی زندگی گزارے انفرادی زندگی نہ جئے اور اجتماعی زندگی ایک امیر کے تابع ہو کر گزاری جاتی ہیں اسی ترتیب پر اللہ کی مدد کا وعدہ ہے حدو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے خود سپے سالار تھے اور مومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کیا کرتے تھے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کی نصرت ان کے ماننے والے کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں ہے اس لئے آپ کے بعد آپ کی امت میں آپ کی امت میں سے خلیفہ امیر ہوا کریں گا اور اس وقت کے مسلمان اپنے امیر کی ایسے ہی نصرت کیا کریں گے جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کیا کرتے تھے فرمان نبوی ہے وَإِنَّهُ وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُوا خَلَفَا فَيَقْثَرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُونَ قَالَ اَوْفُوا بَيْعَةَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلِ اَعْتُوهُمْ حَقُّهُمْ اَعْتُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْطَرَعَاهُمْ بخاری باب احادیث الانبیاء عن ابی حریر رضی اللہ عن ترجمہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوں گا البتہ خلفاء ہوں گے اور بہت سے ہوں گے لوگوں نے ارض کیا آپ ہم کو کیا حکم فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفاداری کرو پہلی بیعت کے حامل کے ساتھ اور پھر پہلی بیعت کے ساتھ تم انہیں ان عمراء کا حق دو ان سے ان کی رعیت کے بارے میں اللہ پوچھے گا دعوتی محنت چھوڑوں گے تو زلیل ہو جاؤں گی حدیث صحیح میں فرما نبوی ہے جب تم دنیا دنی سے خوش ہو جاؤ اور بیلوں کی دم کے پکڑنے پر لگ جاؤ اور یہاں دین کے گلوے کے لئے دعوتی محنت چھوڑ دوں گے تو اللہ تعالیٰ تم پر زلط مسلط کر دیں گا فائدہ پہلے ہدایت صلو کر لی جاتی ہے اور پھر زلط مقدر بن جاتی ہے امیر دعوتی کام نہ کرے تو عوام کریں گی مگر اپنے میں سے کسی کو امیر بنا کر کریں گی چونکہ دعوتی کام اجتماعی کام ہے اس لئے یہ کام ایک مرکزیت اور ایک امیر چھاتا ہے مسئلہ وقت کی مناسبت سے جب مسلمان کسی کو اپنا امیر منتخب کر لیتے ہیں تو پھر وہ شخص امیر کہلاتا ہے امیر ہو جاتا ہے سن اٹھاس ستاون میں حضرت گنگوہی اور حضرت نانتوی رحمت اللہ علیہ حضرت گنگوہی اور حضرت نانتوی رحمہم اللہ کو انگریز سامراز سے مقابلہ کرنے کے لیے شرعی امیر کی حاجت پیش آئیں تو ان بزرگوں نے حضرت امداد اللہ سنمہ مہاجر مکہ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور انہیں اپنا امیر مان لیا اور حضرت نے اسے منظور کر لیا فائدہ اس وقت کے نانتوی اور گنگوہی رحمہم اللہ دونوں بزرگ درمیانہ عمر کے تھے التیفہ اس وقت گنگوہی و قاسم دونوں صاحبان درمیانی عمر کے تھے اہل حل و اقد میں بھی ان کا شمار نہیں ہوتا تھا اور مزید کی بات یہ ہے کہ حاجی صاحب کی عمارت کے میں عمار صرف یہیں دو حضرت تھیں باقی بعد بھی لوگوں کی تعداد دو چند ہو گئی مگر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی عمارت مسلم ہو گئی اس عمارت کو سب نے تسلیم کیا دوسری طرح مولانا صاحب کا اندلوی دامت برکاتہوں کو سن 2017 میں بنگلہ دیش کے ٹونگی کے اشتماع میں 35 لاکھ مسلمانوں کا مجمع کے جن میں تقریباً 50 ہزار علماء اکرام اور 37 عرب ممالک کے مندوبین شریک تھے ان تمام نے مل کر مولانا صاحب کو امیر مان لیا اور حضرت صاحب حضرت جی کے خطاب سے سرفراز فرمایا اور 37 اور 37 عرب ملکوں کے عمراء و ذمہ داران نے بیعت کی رسم ادا کی یعنی ایک ایک ملک کا ذمہ دار عرب آتا اور ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرتا اور اہد و پیوان کرتا کہ ہمارے ملک کے تبلیغ والے آپ کو اپنا امیر مانتے ہیں آپ کی اطاعت کا اقرار کرتے ہیں مگر جو کہ اس تقریب امارت میں بدنصیبی سے آدھا درجن گجراتی علماء مگر اس تقریب امارت میں بدنصیبی سے آدھا درجن گجراتی علماء پاؤ درجن علیگڑی پروفیسرز اور ایک عدد فاروق چپل والا شریک نہ تھے اور ان کا آشیر وارد نہ مل سکا تو مولانا صاحب کیسے امیر کہلا سکتے ہیں شورائیت کے مذہب میں یہ امیر یہ امیر ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ شورائیوں کا آشیر وارد نہ مل جائے لا حول ولا قوت الا باللہ امان والے تو دو آدمیوں کے بنائے ہوئے امیر حاجی امداد اللہ کی امارت کو قبول کر لیا مگر اسبیت میں ڈوبے ہوئے شورائی مفتیوں کو ساڑھے تین ملین مسلمانوں کی طرف سے بنایا گیا امیر اور اس کی امارت حضم نہیں ہوتی بہرحال دعوت اکام امت مسلمہ کا وظیفہ ہے چاہے وہ امتی کسی بھی درجے کا ہوں مفتی ہوں عالم قاری حافظ حاکیم فقیق قاضی پیر طریقہ ڈاکٹر انجنئر باشا وزیر فقیر امیر مرد عورت مسافر مقیم سب پر لازم ہیں اس لیے کہ وہ خاتم الانبیاء علیہ السلام کا امتی ہیں اور ختم نبوت کے عقیدے کی عملی دلیل یہی ہے کہ امتی اپنے نبی کا کام کرے دعوتی کام کرنے والے دعوتی کام کرنے والے اپنا وقت طاقت جان و مال کو بیکار ضائع نہ کرے کسی بھی شورائی چینل کو نہ دیکھے نہ پڑے اور نہ ہی بحیث و مبائثہ کرے صرف ان کے لئے دعا کرتے رہے اور نہ ہی شرائیوں کے میسیجز کو آگے بھیجے اجتماعات ہونے والے ہیں ان کے محنت میں لگے ہر گھر سے ایک ایک فرد کی تشکیل کرے امراوتی کے اجتماع کی محنت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آسانیہ فرمائے ایسا لگتا ہے کہ امراوتی میں دوسرا بلند شہر آباد ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل نہیں مخلص ان کی محنت اللہ کی مدد کی اللہ کی مدد کو زمین پر لے آتی ہیں ہمیں بڑی مسرد ہوتی ہیں کہ ہمارے ساتھی میڈیا پر بہت کم نظر آ رہے ہیں یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے ہمارے حضرت جیب یہی فرماتے ہیں کہ ارمسلح کا حل دعوتی محنت ہے اسی محنت کی برکت سے فتنے ختم ہوتے جائیں گے اللہ ہماری محنت کو قبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ